اجی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فرق فیل گوندی صاحب ترقی پسند ہیں اور جہاں گرد ہیں انہوں نے فیس بک کے اوپر سٹوڈنٹ کی جو ہے وہ آواز اٹھائی آئیے ان سے بات کرتے ہیں گوندی صاحب یہ بتائیے آپ پڑے متحرک رہے فیس بک کے اوپر یہ سٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے اور یہ طلبہ مارچ کے حوالے سے کیا کہیں گے آج کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں طلبہ لیڈ کریں وہ ملک لیڈ کرتا ہے جس ملک میں ڈھائی کروڑ بچے تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہ ہوں اس ملک نے خاک ترقی کرنی ہے میری پوری سیاسی جدوجود کا یہ نتیجہ ہے کہ اس ملک میں اگر ہنڈر پرسن لٹریسی ریٹ کر دیا جائے اور بے زمین کو میں اکثر ہی میرا نعرہ ہے کہ بے زمین کو زمین دے دو بے تعلیم کو تعلیم دے دو پھر دیکھو کیسے بزلتا ہے پاکستان تو طالب علم اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں میں عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں ان سے بھرپور مطالبہ کرتا ہوں اور ایک جملہ ہے میرا دوبارہ ریپیٹ کروں گا جو میں نے سوشل میڈیا بھی کہا تھا کہ عمران خان تمہارے میں ساتھ سیاسی گناہ ماف کر دوں گا ایڈیوکیشن ایمرجنسی لگاؤ لوگوں کو پانچ پرسنٹ سے زیادہ بجٹ کا حصہ دو طالب علموں کو تین چار سال کے اندر لوگوں کو ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ریٹ لائے جا سکتا اگر نہیں لائیں گے تو یہ طالب علم اپنے حقوق کی بھی جنگ لڑیں گے یہ میڈر کلاس چھوٹی میڈر کلاس ورکنگ میڈر کلاس اور چھوٹے کسانوں مزدوروں کے بچے ہیں یہ لوگوں کے پیسے ہوئے مزدوروں کی قیادت کریں گے یہ 51 سال کے بعد یہ میرے سے بھی پہلے جو تحریک جنم لی تھی 68 میں اس کے بعد آج 60 شہروں میں پاکستان میں طالب علم قیادت کر رہے ہیں خوندی صاحب آپ ماشاءاللہ کافی سینئر بھی ہیں آپ نے سیاستدانوں کے ساتھ بھی گزارا ہے آپ سب کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی ایم کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ نشستے بھی ہیں طلبہ کے ساتھ سارے معاملات ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے یہ واقعی طلبہ یونین کے حوالے سے تحریک ہے یا کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں یہ اس کا کسی پی ٹی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہے اور ویسے بھی میں نیرو نیشنلزم کا حامی نہیں ہوں اور یہ جو طالب علم ہیں کسی نیرو نیشنلزم پر یقین نہیں رکھتے شاونیس نیشنلزم یہ طبقاتی نظام پر یقین رکھتے ہیں غیر طبقاتی یعنی کے تو اس لیے یہ انظام لگا دینا جی فلان ایجنٹ ہے فلان غدار ہے یہ ایک روایتی طریقہ کار ہے پاکستان میں غداری کے اور کفر کے سیٹیفیکیٹ اور پتوے جاری کرنا یہ پاکستان کو پڑھا لکھا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اس میں کونسی غداری ہے یہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ ہم تعلیم یافتہ ڈاکٹر انجینئر وکیل سائنسان اور پڑھے لکھے جرنیل دیں گے یہ بچے پڑھ کے پڑھ لکھ کی ہوتا ہے نا تو ان کے پیچھے کوئی جن جنڈا نہیں ہے ان کے پیچھے جنڈا ہے مزدور کا کسان کا محنت کشکہ تالبیل موقع ہے آپ سے آخری سوال یہ نعرے بھی لگے سرک ہوگا سرک ہوگا سرک ہوگا ایشیا سرک ہوگا اب سرک اور سبت کی جنگ تو نہیں شروع ہو جائے گی نہیں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں بولیویا ہو بریزیل ہو لبنان ہو عراق ہو جہاں بھی ابھار آتا ہے جنان ہو وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ لیفٹ کی آئی تھی آپ اگر غور سے دیکھئیے پاکست پاکستان کو ایمپاور کرنا چاہتا ہے پاکستان کے محنت کشوں کو تو سرخ مضاحمت کا رنگ ہے مزدور کا رنگ ہے جدو جہود کا رنگ ہے اس میں کوئی کفر نہیں ہے اور سرخ شہباز کلندر کا بھی رنگ ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ کفر ہے یہ کفر نہیں ہے یہ وامی حقوق کی جنگ ہے